سٹوڈنٹس گوگل کے لیے سب سے امپورنٹ چیز جو ہے وہ اس کا الگوریتم ہے اور وہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا گوگل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کر یا اس کو سفارش کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ اپنی رینکنگز اوپر لے آئیں ایسا پاسیبل ہے نہیں نہ گوگل ایسا کرنے دے گا نہ گوگل ایسے کر کے سروائیف کر سکے گا گوگل کا گزارہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کمپرومائز کرے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر گوگل کو یہ کنونس کیا جا سکتا کرائیں تو گوگل پیسے لے کر گوگل کے بڑا آسان ہے کہ وہ پیسے لے کر کسی کو بھی رینک کروا سکتا ہے لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یوزر جو سرچ کر رہا تھا اس کو وہ نہیں ملے گا جس کے لیے وہ گیا تھا کیونکہ اس کو وہ ملے گا جو کسی نہ کسی طرح سے دو نمبری سے یا ریفرنس کے ساتھ یا پیسے دے کر اوپر رینک کر گئے آلٹیمیٹلی اس سے ایک بیڈ ایکسپیرینس سٹارٹ ہو جائے گا ایک برا خیال کیا جائے گا کہ یہ گوگل وہ سرچ انجن نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا کیونکہ اصل میں گوگل کی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دھونڈتا ہے انفرمیشن اس کو وہ انفرمیشن مل جاتی ہے تو وہ کیسے مل جاتی ہے کیونکہ گوگل کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ صرف یوزر کوئی ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کو سمجھتے ہوئے وہ یہ بتائے کہ ہاں یہ وہ انفرمیشن ہے جو آپ نے دھونڈی اور یہ وہ انفرمیشن ہے جو آپ کو چاہیے لیکن اگر کوئی اس کو اوپر رینکنگ کسی اور طریقے سے لے لے گا اگر وہ بائی کوالٹی اوپر نہیں آئے گا تو گوگل کے لیے بھی مسئلہ ہے اور یوزرز کے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی یوزرز اس کو چھوڑ جائیں گے لیکن کچھ لوگ یہ کمیٹ کرتے ہیں یہ وعدے کرتے ہیں لوگ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کہ ہاں ہم تو گوگل پہ رینکنگ آپ کو لا دیں گے گوگل تو پیسے لے کہ یہ کرتا ہے یا ہمارا گوگل سے تعلق ہے ایسا نہیں ہوتا گوگل میں رینک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ اس کی ارگینک رینکنگ ہیں ارگینک رینکنگ کا مطلب جو فری آف کوسٹ گوگل سرچ انجن کے طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کی وہ ویب سائٹ آپ کی انفرمیشن رینک کرتا ہے جو کہ سرچ انجن آپٹیمیزیشن کے تحت رینک کروائی جا سکتی ہیں اگر آپ میری رائٹ شرٹ پہ دیکھیں تو آپ کو دو ڈیفرنٹ ریزلٹس ملیں گے جس میں نیچے یہ وہ رینکنگ ہیں جو ایسیو کے تحت آتی ہیں لیکن جو دوسری رینکنگ ہیں وہ ایڈ کے تھرو آتی ہیں گوگل آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ اگر آپ بھی لانچ ہوئے ہیں آپ کا بھی برینڈ نیا ہے تو آپ فوراں سے رینک نہیں کر سکیں گے لیکن چونکہ آپ کی انفرمیشن بڑی ویلیڈ ہے اور آپ کی انفرمیشن وہ انفرمیشن ہے جو یوزر زونڈ رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پہ یا فور ایور جتنی دیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے ایڈورٹائزنگ کا بجٹ رکھا ہوئے یا مارکننگ کا بجٹ رکھا ہوئے آپ اس کو پیسے دے کر اوپر رینک کر سکتے ہیں لیکن گوگل اس کو ایک ڈیفرنشیئٹ کرے گا کس طرح سے اس میں فرق بتائے گا اور ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ریزلٹ 1, 2 اور 3 میں ہر یوئرل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہوا ہے ایڈ یہ وہ ریزلٹ ہے جو بیسیکلی گوگل کے پیڈ میڈیم سے آ رہا ہے جس کو گوگل ایڈز بھی بولتے ہیں سو گوگل ایڈز جو ایک اور پرڈکٹ ہے گوگل کی جس کے تحت بیزنسز کیا کر سکتے ہیں وہ ان کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں تاکہ اگر ان کی کوئی انفرمیشن دھونڈ رہا ہے اور وہ ایسی او کے تحت جلدی اوپر نہیں آ رہے تو وہ ایڈ کے تروں پر آ سکتے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ گوگل کو پیسے دے سکتے ہیں اور گوگل یہ آپ کو بقاعدہ بتاتا ہے کہ آپ ایڈ چلائیں گے لیکن جو نیچے ایسی او کا ریزلٹ آ رہا ہے وہ فری اف کوسٹ ہے اس ریزلٹ کو لینے کے لیے آپ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں تو جو وائٹ ہیٹ ایسی او بلیک ہیٹ ایسی او جو گری ہیٹ ایسی او جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکس کی بات کیے بھی وہ ان رینکنگز کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں وہ اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں جو اورگینک رینکنگز ہیں اس کے اندر آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے اوپر آنا ہوتا ہے جو کہ لونگ ٹرم طریقہ ہے جو آپ کو زیادہ دیر پا ریزلٹس دے گا وہ صرف اور صرف وائٹ ہیٹ ایسی او رینکنگ ٹیکنیکس ہیں اگر آپ اس کو بلیک ہیٹ کے تحت ایڈاپٹ کریں گے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیسے دے کے یہاں پروپ پر آ سکیں گے وہ ایسا پوسیبل نہیں ہے سو یہ انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل میں دو طرح کی ریزلٹس آتے ہیں ایک وہ جو اورگینک ہیں جو کہ ایسی او کے تحت کیا جا سکتے ہیں اور ایک وہ جو کہ پیڈ ہیں جس کو ایسی ایم بھی بولتے ہیں جس کا مطلب سرچ انجن مارکٹنگ بھی ہے وہ گوگل بقاعدہ طور پر ایڈ کی طرح منشن کرتا ہے باقی ریزلٹس سیم ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ گوگل ایڈ کا ورڈ لکھتا ہے جس میں آپ کو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ریزلٹس ہیں جو کہ پیڈ کیمپینز کے تحت مطلب پی پی سی کیمپینز بھی بولتے ہیں اس کو پی پر کلک سو یہ وہ پی پی سی کیمپینز ہیں یا گوگل ایڈ کی کیمپینز ہیں یا سرچ انجن مارکٹنگ کی کیمپینز ہیں جس میں آپ پیسے دیکھ کر اوپر رینک کر سکتے ہیں اچھی سرٹیجی کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایسی ایو پلس ایسی ایم دونوں کا مکچر کر کے وہ اپنی مارکٹنگ کیمپینز چلاتے ہیں ایسی ایم میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریزلٹس کو فری آف کاؤسٹ گوگل میں رینک کروانے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی کوئی انفرمیشن ان کی دھونڈے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں لیکن چونکہ ان کو بیزنس سٹارٹ کر لیا ہے ان کو ابھی ریزلٹس چاہیئے ابھی کسٹومر نہیں آرہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پیسے بھی دے دیں اور جب تک کہ ہماری ارگینک رینکنز اوپر نہیں آ جاتی وائٹ ہیٹ ٹیکنیز کے ساتھ تب تک ہم پیٹ کیمپینز چلا کر ان کو ہم ریزلٹس لے لیں کیونکہ یہ پیٹ کیمپینز انتہائی سستی اور صرف تب ہی آپ کو پیسے پڑتے ہیں جب آپ کو کوئی کلک کرتا ہے پی پر کلک کیمپینز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پیٹ اب کرتے ہیں جب کوئی کلک کرتا ہے تو اسی لیے اس کا نام پی پر کلک کیمپینز رکھا گیا ہے پی پی سی کیمپینز جس میں صرف آپ پیسے تب دیتے ہیں جب کوئی آپ کے ایڈ پر کلک کرتا ہے اور ایڈ پر تب ہی لوگ کوئی کلک کرے گا جب کوئی انفرمیشن دھون رہا ہے تو اس کو وہ آپ کا ایڈ نظر آ جائے فر ایجامپل اگر آپ ریسٹورانٹ دھون رہے ہیں تو اگر آپ وہ کسی ریسٹورانٹ کا ایڈ مل جائے اور آپ اس پر کلک کریں تو آپ چونکہ اس کی ٹارگٹ آوڈینس تھے آپ نے کھانا کھانا تھا یا آپ نے کھانا آرڈر کرنا تھا آپ اس کے اوپر ویب سیٹ پر جائیں گے اور آرڈر کریں گے آپ آرڈر کریں یا نہ کریں جب آپ نے ایڈ پر کلک کیا اس بزنس نے گوگل کو پیسے دیے کیوں؟ کیونکہ گوگل کی وجہ سے اس کو ٹیفک ملی لیکن اگر وہ ارگینک رینکنگ میں رینک کر رہا ہوتا تو گوگل کو وہ پیسے نہ دیتا لیکن گوگل اس کو فری آف کورچ پھر بھی دکھاتا کیوں؟ کیونکہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ جو ریسٹرونٹ سرچ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین ویب سیٹ یہی ہے جو ادھر آرگینک میں اوپر آنی چاہیے سو اس طرح سے گوگل اپنا بڑا ڈیفرینشیشن کرتا ہے بڑا فرق رکھتا ہے کہ پیڈ میڈیم الگ ہے اور آرگینک میڈیم الگ ہے آرگینک میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتے نہ یہ گوگل کو بلیک میل کر کے یا کنونس کر کے اوپر آسکتے ہیں جبکہ پیڑ میں آپ ضرور پیسے دے کے اوپر آسکتے ہیں لیکن جس دن آپ نے پیسے دینا بان کیے جس دن آپ نے گوگل ایڈ سے پیسے ختم کیے اس دن وہ ایڈ بھی ختم ہو جائے گا تو وہ دیر پار رینکنگ نہیں ہیں وہ صرف وقتی طور پر ایڈ چلتا ہے جبکہ نیچے اورگینک رینکنگ دیر پار رینکنگ ہوتی ہیں اگر آپ ایک دفعہ رینک کر گئے ہیں اور اگر آپ کوئی بلیک ہیڈ یا دونم مقام نہیں کر رہے ہیں اپنی ویب سیٹ کو اوپر لانے کے لیے تو گوگل ممکن ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کافی دیر تک اوپر ہی رہے گی اور اگر آپ مزید اس کو بہتر کرتے رہیں گے تو وہ کوئی اور بھی اس کو نیچے نہیں کر سکے گا